اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن اور ابھی یہاں پہ ایک اور دن ہے پی ٹی ایم کا ہمیشہ ہم لوگ فیٹر ڈی میں آتے ہیں کیونکہ اگر پی ٹی ایم کا دن ہوگا تو سارے بچے اگلے سکول ڈیفٹر بھوں گے جن کا پی ٹی ایم نہیں ہوگا اور یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اندر فن ہوگا میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں مجھے دوست بھی ملے اپنے اور دیکھتے ہیں ہمارے ٹیچر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں میرے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے تو امید ہے کچھ برا ہی کہیں گے اللہ نہ کرے یہ ابھی ہم جا رہے ہیں اندر ایک تو سکول اتنا بڑا ہے یہ ہم ابھی سکول کے اندر آگئے اتنے سارے بچے ہیں دیکھیں دیکھیں پیرنٹس بچے سارے ہیں یہ ابھی ہم کلاس کے اندر جانے والے ہیں ابھی ہم نے دکھایا نہیں ریکارڈنگ کیا کہتے ہیں اس کی کلاس کی کیونکہ یوں نو ادھر ٹیچر منع کرتی ہیں ریکارڈ کرنے میں کلاس اور یہاں پہ آج بک فے بھی تھا تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بک کونسی لیں مجھے تو کوئی اچھی نہیں لگی مجھے نہ آئے کہ بک اچھی لگتی ہے فٹوری آف آر ویمپی کڈ ہنجی ان کی اس کی لگتی تھی بابا میرے یہ لائے تے لیکن ابھی گم گئی ہے وہ شاید ہنجی یہاں پہ سجاوٹ اتنی ہوئی ہوئی ہے نہیں بس کاپٹی لگی ہے سکول اتنا بڑا ہے کبھی کبھی بابا مما گم بھی جاتے ہیں یہ میں نے ویمپی کٹ کی اکھائی بھی ہے کہ میں نے کھری دی نہیں بابا نے کھری دی نہیں میں نے بابا کمو نہ کر دی یہ میں دل نہیں چاہ رہا تھا تینکیو سو ملی آپ ادھر ادھر دیٹی میں ہیں تو آج بڑا اچھا انتظام کیا ہے یہ تو اتنا بڑا ہے آپ کو نظر بھی نہیں آرہی ہوگی ریکارڈنگ مجھے بھی نہیں مزر آری اور یہ چائے کا ہے ٹھیک ہے اور ہم سارے میری فیملی نے بابا مما نے ناشتہ کیا ہوا تھا اس لیے وہ ناشتہ کر کے ہے تھے گھسے اس لیے ہمیں چائے نہیں پی اور چاہے تو ویسے بھی ختم ہی ہوگی تھی اگر پینے ہی تھی تو نہیں پی سکتے تھے ابھی ہم ہی آر ہیڈنگ ناؤ ٹو احمد کلاس روم سامنے کینٹین ہے یہ میوزک روم ہے آپ کے سامنے یہ ہم ابھی میوزک روم کے پاس سے گزرے ہیں ادھر بھی بہت بچے تھے یہ احمد کی کلاس روم سے پہلے ادھر بھی چائے مل گئی ہمیں لیکن ہم نے نہیں پی پانی تھا چائے مجھے نہیں پتا یہ نا ہمارے کلاس روم میں بس دو ہی فلور تھے میرے کلاس روم میں لیکن احمد کے کلاس روم میں تین یا چار تھے میں اتنا بڑا تھا بوائز ونگ یہ ابھی اگر سائیڈ میں دیکھیں گے نا سائیڈ میں نیچے اتنا بڑا وہ ہوگا ہمارے کلاس روم کے بارے یہ صرف نہ بابا اور ممہ کو بتاتی ہے حیمد کا کلاس روم کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یک دفعہ نا شاٹلی ہوئی تھی بابا ہمیں لینے آئے تو تب بابا کو ہماری کلافروم کے بارے میں پتا چلا تھا ابھی وہ ہیڈنگ ٹو دیکھ کلافروم اچھا یہ ویڈیو بھی کٹ ہوگی نہیں ریکارڈ کرنا ہوتا نا یہ میں اپنے چھوٹو دوست کے ساتھ فٹبال کھیڑا تھا اتنا تھکا ہے اس نے میں تو چلی گیا بورو کے تھکے یہ نا پہلے ہم لوگ اتنے ڈم ہوتے تھے جب ہم لوگ دو کلاس میں تھے نا ابھی میں فور میں ہوں لیکن جب میں اور میری کلاس دو میں ہوتے تھے نا ہم میں لگتا تھا یہ جو ہے نا لے گرہا ہوں جو یہ والا ہے یہ نا چھ سات کلاس کلاس والے بچوں کا ہے لیکن ابھی جب ہم فورت میں سب بچیوں کو الاؤڈ ہے یہاں پہ جو کلاف فور فلو فور کی بچی ہیں نا ان کو یہاں پہ بس الاؤڈ ہے یہاں پہ میں اپنا سارا یہ نا بریک جب ہوتی ہے نا ہم لوگ نا خالی پلے گراؤنڈ خالی ایریا ہوتے ہیں ادھر ہم بوائز کھیلتے لیکن گلز کو اتنے اچھی ٹریٹمنٹ ملتی ہیں ان کے پاس اتنے سارے جھولے ہوتے ہیں یہ تو چھوٹو والے کیا کہتے ہیں پلے گراؤنڈ سائٹ میں جب دیکھیں گے نا وہ بڑے والا آئے گا پلے گراؤنڈ یہ میں سلائٹ لے رہا ہوں اتنے دنوں بار لیتی نا یہ دیکھیں میں بڑی والی سلائٹ کے طرف ابھی جا رہا تھا سیٹ اس کی پہ گرم تھی اس بڑے والی سلائٹ کی نا بھائی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبانہ تھینکیو سو مچ فو دا لیو این سپورٹ بائی بائی